خبر دیں گے آپ کو اسلامباد کے سستے بازار اب نام کے ہی سستے رہ گئے ہیں سبزیاں اور پھلو سمیت اشیہ خورنوش مہنگی ہو گئی ہیں سستے داموں خریداری کرنے آئے شہری مہنگائی کی دعائی دے رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں نمائدہ آج نیوز اکسہ خوشی ہمارے کے لئے موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پھل ہے وہ تو پہلے ہی آم آدمی کی بوشت دور سے گوشت اور دیگر چیزیں لیکن جو سبزیاں ہیں وہ روزمنہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ہانڈی کے لئے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے آلو پیاز مگر ان کی جو کیمتیں ہیں وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جو کہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر جاتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم بات کریں آج کے ریٹس کی حوالے سے تو یہاں پہ جو پیاز ہے پانچ کلو وہ پارہ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے اس کی طرح جو ادھرک ہے فی کلو چار سو بھتر روپے جبکہ جو لیسن ہے وہ پانچ سو بھتر روپے میں یہاں پہ فروخت ہو رہا ہے تو شہریوں کا حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کے جن کو کابو کیا جائے تھا کہ جو گذر بسر ہے وہ آسان ہوتا کہ اس طرح جو پھلو کی قیمتیں ہیں وہ وہ بھی پہنچ سے باہر ہیں جو آنار ہے وہ چار سو دس روپے جبکہ سیب جو ہے وہ جو ہے دو سو نووے روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے تو شہری حکومت سے مہنگائی کو کم کرنے اور غریب کلی ریلیف جو ہے وہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں چی